بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اس کی دلیل مباہلہ ہے مباہلے میں اللہ کا رسول روایتوں میں ہے کہ پانچ دن یا آٹھ دن تر نصارہ نجران کو سمجھاتا رہا بتاتا رہا وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے جو ہم عید مباہلہ کرتے ہیں وہ وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا اور کوئی جاہل نہیں تھے سارے کے سارے پڑھے لکھے تھے اور وہ آئے سرکار سے بات کرنے ہیں آٹھ دن تک بات کرتے رہے یہی کہتے رہے کہ نبی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اللہ کا رسول سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا قرآن سے سمجھاتا رہا جس میں اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو آدم اور ہوا کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے لیکن وہ مانی نہیں رہے تھے ایکسپٹی نہیں کر رہے تھے کب ایکسپٹ کیا جب وہ آیت آئی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤں ہم اپنے بچوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لاؤں ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤں ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے اور جھوٹوں پہ لانت کریں جب یہ دعویہ جب یہ خرانہ کا واقعہ ہوا آیت آئی تو اس وقت ان لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہم موبائلہ کریں گے موبائلہ آج بھی کر سکتے آپ جھوٹوں پہ لانت کے لئے جب ایکسپٹ کر لیا ٹائم فکس ہوا ڈیک فکس ہوئی پلیس فکس ہوئی کہ فلا مقام پہ آپ اپنے لوگوں کو لے کے آئیے ایسپٹ آئیت ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئیے اس کو میں شاک کر رہا میں صرف سمجھا رہا کہ انہی تارکم فی کم سخلین کیا ہے جب اللہ کا رسول گیا تو ہر کتاب میں شیعہ سنی سب میں ہے کہ سرکار کی آغوش میں مولا حسین تھے گود میں مولا حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے بیچ میں میری مظلوم شہزادی تھی اور ان کے پیچھے میرا مولا تھا یہ پانچ آدمی کا چھوٹا سا خافلہ چلا تھا کوئی بات نہیں ہوئی مباہرہ نہیں ہوا اس لیے کہ نصارہ نجران کا جو چیف تھا جو وہ عالم کے جو سب سے بڑا تھا وہ لے کر آیا تھا اس نے جب دیکھا کہ سرکار اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں بچے ہیں معصوم بچے اس کا جملہ تاریخ میں موجود ہے وہ کہتا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن سے ایک نور ساتھ ہے اور اگر یہ لوگ بددعا کریں گے تو ہمیشہ کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی کرسٹینیڈی ختم ہو جائے گی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے اگر یہ کہیں گے بہتر یہ ہے کہ مبالہ کرو ہی مت تو آپ نے ایک بات غور کی اکیلہ رسول سمجھا رہا تھا قرآن سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جب اہلِ بیعت سامنے آئے تو نصارہِ نجران کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن اور اہلِ بیعت کیا ہے یہی جملہ رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں دے رہا آج کوئی شخص میں ممبر سے بول رہا کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں وہ قرآن کی ہر آئے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مدینہ کا رہنے والا ہے قرآن کو ہر آئت نہیں سمجھ سکتے آپ اس لئے کہ اللہ کہہ رہا اسی قرآن میں کہ میرے حبیب اس قرآن کو میں نے آسان کیا ہے تمہارے لئے عام مسلمانوں کے لئے نہیں تمہارے لئے آسان کیا ہے تو قرآن اترا کام خلب رسول کے اوپر رسول کے خلب پہ اترا اور خلب سے کہایا زبان پہ آیا تو اگر آپ قرآن کو لینا ہے تو یا رسول سے لو یا ان سے لو جنہوں نے زبان چوز کے اپنی زندگی گزاری اہلِ بیعت تو آپ سمجھ رہے میری بات تو یہ رسول دو چیزیں گفت دے رہے تھے گولڈن گفت تھا کہ قرآن اور اہلِ بیعت اس کے ساتھ روح ہمیشہ صحیح رہو گئے لیکن مسلمانوں نے چھوڑ گیا چھوڑنے کا نتیجہ اس لئے کہ یہ ٹوٹلی پری پلان میری آخری مدنی سے اس سلسلے کے ٹوٹلی اٹیس پری پلان کہ کیا کرنا ہے رسول کے بعد اور وہی کیا ان لوگوں نے منافقت اپنی میراج پہ تھی سامنے بیٹھ کے بات کر رہے رسول کے ان کی محفل میں بیٹھ رہے محفل میں بھی بیٹھ رہے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے لیکن دل میں اتنا کینہ بھرا ہوا دوستو آج یہی بیماری ہمارے پاس بھی ہے میں آپ کی بات نہیں کرے ایک جنب بات کر اب بھرا مت مانو ہم بڑے محبت سے مومن سے ملتے ہیں لیکن دل میں کیا ہے وہ ہٹا اور کھوڑ بات کر دی ہم نے جب ہی بھی کسی مومن سے ملو دل کو صاف کر کے مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ ٹرانسپرینٹ رہنا صاف رہنا یہ نہیں کہ آپ سامنے ایک ہے پیچھے وہ مومنیت نہیں ہے وہ شیعت نہیں یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچھا ایک سال بات پڑھیں اور آگے 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 آجائیں پلیس پیچھے سے آگے آجائیں آگے آجائیں ایک سال بات پڑھیں با آوازے بلند جب تک اس بیماری سے بچھو گے نہیں تمہارے کوئی آمال غبول نہیں ہوگے دل میں ایک گھر میں مل رہا سامنے سامنے والا یہ سمجھ رہا کہ اس سے بہتر میرا کوئی چاہنے والا ہی نہیں یہ کامن چیز نہیں ہے آج سوسیگی میں یہ نہیں ہے اور اکمارا سب میں سامنے مل رہا بہت اچھا لیکن ہٹنے کے بعد دل میں بھرا ہوا ایام فاطمیہ کا میرا پہلا پیغام آج کی چوری مجلس کا فرشی عذابیں ڈھڑھے ہوئے جن جن سے ناراض ہو اور ماف کر دو اور اگر باتچی دنیا تو مل لو باہر جا کے یہ کبھی مت کرو کہ سامنے ایک ہے اور پیچھے اس وقت ساری یہ منافقت آج جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ ہپوکریسی نہیں پہنچایا یہ منافقت نے پہنچایا اور آج بھی وہی ہے ہماری کمیونیٹی کا میں جنرل بات کر رہا برا مت مانو میں بومبے کی بات نہیں کر رہا جنرل بات کر رہا ہر طرف ہے ہر جگہ ہے کیا پہچانی نہیں سکتے کہ یہ میرا ہے یہ کسی اور کا ہے ہم اتنے آرام سے زندگی نماز بھی ہے روزہ بھی ہے ہر چیز ہے لیکن اس کے بعد دلوں میں بھرا ہوا دوستو اگر تمہارے پاس فارگیونس کا جذبہ نہ ہو تو پھر تم شیعہ کیسے یہ کس کا جذبہ ہے فارگیونس کا اللہ تواب و رحیم آئے اللہ معاف کرنے والا ہے بار بار بودا جو آؤ میرے پاس come to me I will forgive you بار بار بودا کہ میرے پاس آؤ ہم کتنے آدم آف کیا ہیں ایام فاطمیہ شہزادی کو خوش کرنا ہے کسٹو بی بی کی سیرت پر عمل کرو سیرت یا مظلوم بی بی زہرہ کیا ہے سیرت امام علی کیا سیرت معصولین کیا انہوں نے دشمن کو بھی معاف کیا اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے اوپر ابو سفیان جیسے ظالم کو معاف کیا ہندہ جگر خارہ جیسی ظالمہ کو معاف کیا نہیں کیا معاف جب کلمہ پڑھ لیا تو معاف کر دیا سب کو معاف کیا جنہوں نے کلمہ پڑھا کہ رسول کے زمانے میں رسول نے کہاں دے تھے کہ یہ میرا کتنا بڑا دشمن ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں دیا صرف معصومین کی زندگی کو دیکھو نا صرف فارگیونس اور کچھ نہیں صرف معافی ہے مولا حسین کا ہم سنتے ہیں دنیا میں آئے زمین پر آئے زمین پر حسین آئے چند گھنڈوں میں ہزاروں سال پرانا مریض فطرس کو معاف کیا نئی زندگی دے دی اور جب حسین کی زندگی کا آخری دن آیا لازدے جو ظلمات میں دھا دے جہنم کے دروازے پہ داہور اس کو معاف کر کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہر بنا دیا فارگیونس ہماری زندگی ہے اگر تم ٹھسی کو فارگیون نہیں کرو گے ہم اگر یہ منافقات کرتے رہیں گے تو حشق کیا ہوگا کل اگر اللہ یہ بول دے کہ میں بھی تجھے معاف نہیں کرتا کہاں جاؤ گے اگر اللہ معاف نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے کیا میرے عمالے سے ہیں تو ایک چیز یاد رکھو بی بی کی شہدت کے مجلس میں بول رہا جو سیرت مجلوم بی بی زہر ہے اس سیرت عمل کرنے گی کوشش کرو یہ کرو گے تو تمہاری عذابی قبول ہے تمہارا ماتم بھی قبول تمہاری گریہ بھی قبول تمہاری عبادتیں بھی قبول فارگیونس علامت مومن بتائی گئی معافی اور اگر میں معافی نہیں کرتا انہیں تم فیران ہوگے فیران ہوگے اتنا غرور امام علی کہہ دیں کہ غرور کو توننے کے لیے سلام میں پہل کرو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں علی کہتے ہیں کہ سلام میں پہل کرو خود چیک کرو امام بارگاہ میں انٹر ہو تو کتنے غریبوں کو میں نے سلام کیا ہے کتنے بھائیوں کو میں نے سلام کیا ہے کسی کے سلام کا جواب دینا ایک الٹ چیز ہے تو یہ وہ بیماریاں تھی اس وقت مدین منورہ میں سارے منافع جنجہ جمع ہو گئے تھے جمع ہو گئے سقیفہ میں جا کے خلیفہ بنا لیا بنا کر آئے علی کے پاس اب سیند سنو یہ واقعہ ہوا کیسے بنا کر خلیفہ بند کر آئے میں بند الفاظ میں بول رہا پورا گروپ آیا کل آپ نے چٹ لی ہو گیا دس ناموں کی پورا گروپ آیا اور آ کر شہزادی کے دروازے کو جلا دیا لیٹرلی جلا دیا جلا کر دوستو آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب دروازہ جلا پلیز میری طرف دیکھو جب بی بی کا دروازہ جل رہا تھا کیا اطراف میں کوئی اور گھر نہیں تھے آپ کو مدینہ کا خالی میں ایک میپ بتاتا تھا نقشہ بتاتا تھا جہاں بی بی کا دروازہ جہاں مسجد نبوی ہے آج اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مسجد نبوی کی زیارت کے اور بخی کی زیارت کے لئے بخی کی تعمیر کے لئے سلوات پڑھیں اب میں آپ کو اس کی نقشہ بتا رہا ہوں کہ ہوا کیسا بات مسجد نبوی آج کے ویسے مسجد آپ کے ذہن میں ویسے نہیں تھی بہت چھوڑی سی مسجد تھی جہاں بی بی کا دروازہ شروع ہوتا جہاں باب جبرائیل ہیں ماں سے بی بی کا دروازہ شروع ہوتا اور وہ اندر کا حصہ بس یہ تو ایکسنشن ہے پورا اتنی چھوڑی سی مسجد اور مسجد جو ہے مسجد نبوی وہ مدینہ منوارہ کا مین ڈاؤن ٹاؤن تھا شہر جس کو بلتے ہیں مین ڈاؤن ٹاؤن وہی تھا پورا بزار وہی ہے ٹوٹل بزار وہی تھا مدینہ منوارہ کا بزار ٹوٹل مارکٹ وہی پر مسجد کے اطراف میں ساری دکانے تھی راؤنڈ آباؤڈ تھا لوگ ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ سٹیز سے جب آتے تھے تو سیدھا مسجد کے پاس پہنچ لیتے ہیں اس زمانے میں ہوتیلز یا موٹیلز نہیں تھے لوگ اپنے گھروں میں مسافروں کو ٹھیڑا دیتے ہیں مین ڈاؤن ٹاؤن مین ڈاؤن پورا بزار مدینہ کا وہی پہ بیوی کے گھر کے پاس ہی ہے مین مسجد کی گیٹ کے سامنے ہر آدمی وہی آرہا ہے جب یہ دروازہ جل رہا تھا پس اتنے سے شہر میں اور کوئی بڑی بڑی روڈز نہیں تھی فور لینز فائیو لینز سکس لینز روڈز اتنی چھوٹی چھوٹی نیرو لینز ایک دوسرے کو سب جاگتے ایک دوسرے کے گھر ملے رہے گھرے کوئی بڑے بڑے اپارٹمنٹس نہیں تھے چھوٹے چھوٹے گھر وہاں پہ پندرہ آدمی آ کر چیخ پکار کر رہے آوازیں بلند کر رہے تو ہر آدمی دروازہ کھول کے دیکھ رہا دن کا رخت ہے بزار بھرا ہوا ہے اور ایسا نہیں کہ بی بی کے دروازے کو کوئی جانتا نہیں تھا پلیز غور سے سنو بی بی کے دروازے کو کوئی جانتا نہیں تو ایسا نہیں تھا آخری چھ مانے سرکار کی زندگی کے نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلے بی بی کے دروازے پر روٹتے تھے جب اللہ کا رسول نماز کے لیے مسجد میں جا رہا اندر سے نہیں جاتا تھا باہر سے جاتا تھا جب آئے دروازے پر رکھے تو اور اساب بھی ساتھ ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ ہیں فجیر کی نماز کے لیے جا رہے تو جب رکھے رکھے کہتے تھے سلام علیکہ یا اہلِ بیتِ نبوہ و مادن و رسالہ بی بی کے دروازے پر سلام کر رہے نماز پڑھنے اندر گئے اندر جا کے رسول نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر سے گھر جا سکتے تھے جا سکتے تھے گھر کا دروازہ ہے پھر واپس آتے ہیں پھر اساب ساتھ ہیں پھر ساتھ ہیں پھر رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکہ یا اہلِ بیتِ نبوہ مادن و رسالہ لاز اور جب سفر پہ جاتے ہیں کنٹیول کرتے ہیں تو سب سے آخر میں سب سے آخر میں سب سے ملتے ہیں سب سے آخر میں بی بی کے دروازے پہ آگے سلام کریں اور جب سٹی میں اندر ہوتے ہیں واپس سے آتے ہیں تو سب سے پہلے بی بی کے دروازے میں جاتے ہیں اللہ کا رسول چھ مہنے لاس سکس مانس کنٹینس صبح شام پانچ وقت دن میں جب آرے بی بی کے دروازے پہ سلام کرنے ہیں کوئی مانچو بھی بات نہیں ہے کہ کس کا دروازہ آئے یہ نہیں کہ کوئی مسلمان بول دے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا نہیں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں سب کو معلوم ہے مدینے میں جس کا دروازہ آئے اور اللہ کا رسول اللہ کا رسول رکھ کے سلام کر رہا جب اس دروازے پہ پندرہ آدمی لکریوں کو لے کر آئے ایک آدمی ایک پروٹیسٹ ایک پروٹیسٹ ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں ہسٹری میں میں ذمہ دار ہوں جو بول رہا آپ کو بتاؤ مجھے کوئی پروٹیسٹ پورے مدینے والے دروازہ کھول کے دیکھ رہے اچھا فاطمہ کا دروازہ جل رہا جلنے دو ایک آدمی چاہنے والا نہیں اور سارے کے سارے منافقین رسول کے بعد تین دن پہلے تک رسول کے دسترخان پہ بڑھ کے نوٹی کھا رہے پیچھے نماز پڑھے آنگے پیچھے پھر رہے مولا حسن کو گورٹ میں اٹھا رہے مولا حسن کو گورٹ میں اٹھا رہے یہی تو بات ہے کہ جب شہدت کے بعد مولا حسن مولا حسن نے آکے شہزادی سے کیا کہتا کہ اممہ اب ہن کو کوئی پیار نہیں کرتا تین دن کے اندر یہ منافقت ہے اس کو چھوڑے بولاوے اس کے بعد مولا گھر میں آئے بی بی نے کہا یا علی ابو الحسن میں نے سنایا کہ تم کو لوگ سلام نہیں کرتے خیامت کا جملہ ہے خیامت کا جملہ ہے میں نے سنایا ہے بی بی کہتی ہے میں نے سنایا ہے کہ لوگ تم کو اب سلام نہیں کرتے علی کا چہرہ سکھ ہو گیا آنکھوں میں آنسوں لاکھ سر کو جھکا کے کہا بنت رسول اگر میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتی یہ دور آیا تھا تین چار دن پانس دن آٹھ دن کے اندر آپ سوچے کیا زمانہ آ گیا تھا یہ سارے منافقت منافقت ہی یہ بیماری ہمارے پاس سے نکلنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے جب ایک مومن تم سے بامبے میں ملے تو اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے یہ جو سامنے والا یہ میرا ہمدرد ہے یہ میرا ویل بیشر ہے بھائی ہو بہن ہو دوست ہو مومن سب کے ساتھ خالی بیٹ کے ازاداری کرنا ہے کچھ سیکھ کے جاؤ لے کے جاؤ میں ہدیلی میں جنت دینے والا مولوی نہیں اگر آج کی میری مدیس کا آپ کو ایک بھی ایک دور سے سے ملیے تو پورے مدیس سے کامیاب ہو گئے we have to learn something یہ زمانہ رسول کی بیٹی پہ آ گیا پورے آکے گروپ کھڑا ہو گیا چھوٹا سا دروازہ پندرہ آدمی آپ سوچو اگر آ کہیں گوئی لین میں پندرہ آدمی جمع ہو گئے تو پورے راستہ بند ہو جائے چھوٹا سا راستہ پورے راستے کو روک دیا ہر آدمی آرہ دیکھ را کہ کیا ہو رہا کوئی آہستہ وہ ظالم بات نہیں کر رہا تھا اللہ اس پر اعزام نازل کرے ظالم آہستہ بات نہیں کر رہا زور سے چھیختہ تھا کم ملوم چھیخت کے اندر سے میری مظلوم بی بی سی یہ کہہ رہی کہ اے شخص اس گھر میں میں نے تھی میرے بچے رہتے اور سب کو مانو میں کون نے بچے سیدے شباب اہلہ جنت جس کے لئے رسول نے سجدے کو تول دیا جوانان بحیشت کے سردار کربلا کی ریگزار کو اپنے خون سے لا الہ اللہ کا عبدی پیغہ ہمیشہ کا پیغام دیکھے اس زمین کو جنت بنانے والے کا نام سب کھڑے ہوئے دروازہ کھول رہے ہیں من کر کھول رہے ہیں اور بزار کھولاوہ ہے جو لوگ لینے آئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کوئی آج کی آنگ بند ہونے کے بعد پورا مدینہ مرتد ہو گیا تھا سیوائی چند کے مرتد سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں ایک دفعہ اگر ایمان کے بعد کفور اختیار کر لو تو ہمیشہ کے لئے مرتد ہو گئے مرتد پڑھت کے پھر مسلمان نہیں بن سکتا یہی جملہ مولا نے اہد نے کہا جب سب لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو اسرہ اللہ کے رسول نے امام علی سے کہا سب چلے گئے تو کہا ایمان کے بعد کفور اختیار کر لیتا سارے جا سارا مدینہ مرتد ہو گیا سوائی چند کے یہ مہر تھا ایک پروٹیسٹ نہیں ایک پروٹیسٹ نہیں یہ تاریخ میں سب گھڑوں میں دروازہ جل گیا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آواز دینے والا نہیں سن کے خاموش بیٹھنے والوں پہ لانت ہے زیارت وارثہ میں کپڑا میں بھی یہ ہوا تھا سن کے جو خاموش بیٹھ گئے لاناللہ امت ختلت کا لاناللہ امت ظلمت کا جس نے ختل کیا اس پہ لانت جس نے ظلم کیا اس پہ لاناللہ امت ظلمت سمیت بزالک فرضیت جس سن کے خاموش بیٹھ گئے اس پہ بھی لانت سب خاموش بیٹھ گئے بیدار کب ہوئے بیدار کب ہوئے یہ سارے کے سارے نام کلمہ پڑھ کیا فیتہ وہ کلمہ کا کیا کر رہے بیدار اس وقت ہوئے جب میری مظلوم شہزادی سر پہ چادر ڈال کے اپنے دروازے سے باہر آئی بیدی اندر سے جا سکتی تھی دروازے اندر بیدی کئی دروازہ کھر رہا انجرد ہونے کے بعد ریبز ٹوڑھنے کے بعد شہزادہ موسین شہید ہونے کے بعد سر پہ چادر ڈال کے بیدی گھر سے باہر نٹلی ہاتھ میں آسال جلنے کے بعد دروازہ جب سنا کہ امام علی کو یہ لوگ مسجد میں لے کر گئے کلیز کے ساتھ شہزادی آہستہ 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 تکلیف بزار سے مسجد کے مین ڈور سینٹر ہوئی اس لئے کہ فاطمہ کا کوئی عمل مشیط سے خالی نہیں ہے اگر اندر سے جاتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بی بی گئی کیوں بی بی دربار میں گئی دربار میں جا کے اس ظالم سے جو ظالم تھا اس ظالم سے گفتگو کی گفتگو کرنے کے بعد اسی نے اور اس کے ساتھی نے کہا تھا حضونا کتاب اللہ بی بی نے خوران کی آیتیں پڑھنی کہ زکریہ اپنی میراث پھائے یہ اپنی میراث پھائے اور میں اپنے بابا کی میراث اس نے کہا تھا کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے اسی لئے ہم نے باغ فدق کو لے لیا اسی لئے ہم نے لے لیا بی بی نے بتایا کہ یہ باغ فدق یہ آج کا نہیں یہ فدق کب دیا گیا تھا رسول نے کب دیا تھا آج بھی اصول یہ ہے اسلام کا سب کو معلوم ہے کہ زندگی میں باپ یا ماں کوئی پراپٹی کو دے دے تو اب اس کی ہو جاتی زندگی میں دے دے تو مرنے کے بعد پھر کوئی کلیم نہیں کر سکتا اللہ کے رسول نے چھ ہجری یا سات ہجری آپ کی شہادت ہے دس گیارہ ہجری تین سال پہلے خیبر کے بعد فدق ملا جنگ خیبر میں ملا ہے فدق اور ان لوگوں نے یہودیوں نے گفت کیا تھا فدق کو رسول کو گفت کیا تھا جنگ کی وجہ سے نہیں ملا گفت کیا تھا اتنا بڑا تھا کہ بعد میں مسلمان پہلا فدق کے اوپر بیوی کو کمزور کرنا چاہتے دے ظالمین تین سال تک رسول کی زندگی میں فدق بیوی کے پاس رہا پراپٹی کا پہلا کیس آپ لوگ بومے میں رہے دیکھیں پراپٹی کی چیزیں ہیں آپ کو معلوم آج بھی رولی ہے پراپٹی کا پہلا کیس آیا ہے خلاف دروار میں اب پیش کرنے والی صدیخہ تاہرہ ظالموں کے سامنے کہا یہ میری پراپٹی ہے یہ میری پراپٹی میں آپ سے پلیز میری طرف دیکھو اور سنو بیوی نے کلیم کیا کہ یہ میری پراپٹی ہے میرے بابا نے مجھے دیا ایون تحریر رسول کو بھارا اب کیا سوف کونر ہے اس سے جتینا زندگی میں لانت کر سکتے کرو ان لوگوں کے اوپر میں نام نہیں بھوڑ رہا میں اتیاس بھوڑ رہا مجلس لائف جاری پوری دنیا دیکھ ریٹرن ڈاکمین رسول کی رائٹنگ میں آج خالی کشمیر میں اللہ کے رسول کا ایک بال اتنا مزار بنا دیا احترام اب صدام دے کشمیر میں آج بھی یہ موجود ہے رائٹنگ رسول کی یہ ظالم سلے کے پھاڑتا درواز میں پھاڑ کے پیسیس میں کر دیا اس کے بعد بی بی نے جب آپ یہ کلیم کیا کہ یہ میری پرابٹی ہے دوستو یہاں پہ کئی باتیں کلیر ہوئی غور سے سننا جب یہ شہزادی کی شہدت کا یام آتے اب ہر طرف یوٹیوب پہ ایک کلیپ ساتھ ملانگ ہے کہ ایک بیٹی دھوڑی تھی وہ بھی داماد ہیں اور بھی بیٹیاں تھی رسول کی اور بھی بیٹیاں تھی اور بھی اولاد تھی آپ انڈیا میں رہتے ہیں اگر کوئی پرابٹی کا کیس کور میں جائے چار اولاد مثال کی طور ایک بیٹا جا کے کلیم کرے کہ یہ میری بابا کی پرابٹی مجھے ملی تو دوسرے بھائی کور بھائی کہ آپ بھی بھائی بنے لے کر آؤ اکیلے کسی کے فیور میں نہیں کر سکتے اگر اولاد کئی ہیں تو ان ساروں کو ان سے آپ کو نو ابجیکشن لینا پڑے گا کیوں لینا پڑے گا اس لیے کہ تم اکیلے وارث نہیں اور بھی وارث ہیں عزیز آج کے مسلمانوں سے یہ پوچھو کہ دربار میں جب بیوی نے کلیم کیا وہ جو خلیفہ تھا وہ بہتر جانتا تھا کہ رسول کی کتنی اولاد ہیں یا تم جانتے ہو ایک 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 وارث آپ نہیں ملے جی کہ خلیفہ وقت نے یہ کہا کہ اے رسول کی بیٹی آپ اکیلی تو نہیں ہیں آپ کی اور بیہنیں ان کو بھی لے کر آئیے میں کیا کہا آپ سے کسی نے نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ آپ کے بابا میراث نے جھڑے وہ حدیث ہے بی بی نے کیا کیا بی بی نے لے گیا کہ نہیں مانتے مات مانو میں روز میں شہ بابا سے فریاد کروں گی کہ درواز سے باہر آگئے گھر آگئے گھر آنے کے بعد دو یا تین دن دو اور بی بی چلتے وقت درواز سے کیا بہت پتہ ہے کہ میں تم سے ناراض جاری تم نے ہرڈ کیا میں تم سے ناراض ہوں اور روز میں اپنے بابا کو فریاد کروں گی کہ تم لوگ نے مجھے تقلیف دیئے بس پورا مدینے میں حلچل مچ گئی اس لئے کہ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچ آئی اس نے مجھے جس نے مجھے خدا کو مشہور حدیث بس حلچل مچ گئی اب یہ جو بڑے بڑے سورما تھے ان لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا سب لوگ ان کو کہنے لگے بی بی تو تم سے ناراض تم تو گئے ایمان گیا اسلام گیا تابعیل نے کیا کیا یہ پورا ڈیلیگیشن بنایا بنا کر یہ سارے بڑے بڑے جو مجبور نام نے لے سکھ رہا سارے کے سارے موجود آئے علی کے پاس اور امام علی کے پاس آگے کہنے لگے یا علی فاطمہ نے سب کے سامنے کہا کہ ہم سے ناراض ہم جا کے معافی مانگنا چاہتے بی بی کو راضی کرنا چاہتے راضی کرنا چاہتے یہ کہا امام علی کہہ سکتے دیکھ گڑا نہیں کہا چلو مہلے سارے اندر آئے اس سے کہ دوسٹ امام علی کا بھی جیسے بی بی زہرہ امام کا بھی ہر عمل مشید سے غالی نہیں ہوتا کوئی مقصد رہتا اس کے پیچھے امام علی لے کر آئے لیکن شہزادی ایک ایک سے کہ بنت رسول فلا 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 آیا دروازے پہ آ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا یہ لی کہا ماف کر دو کہا وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے یہاں پہ شہزادی کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ابو حسین میں کیسے بات کروں ان سے انہوں نے میرے بچے کو شہید کیا میرے پر اتنا ظلم کیا ان کو بولا یہ بی بی بول سکتی بھی حق تھا لیکن نہیں بولا کیوں یہ اطاعت شہر بھی ہے کہ شہر بول رہا تھا آج کی کلیزوں کو بول رہا جواب مد دے اپنے شہر جتنا ہو سکے ہر چیز کو پولائٹ لی سال کرو کل کی بعد سے میں اپنے آپ کو ریلیٹ کرا جان چھوڑا تھا جو آج ہمارے پرابلم سے کمیلیٹی کے وہ یہ بھی ایک کہ اگر ایک لڑکا بولے تو دو لڑکی بولے بابا یہ چھوڑو گھروں کو مت تباہ کرو اطاعت شہر شہزادی کون سلسی کو آئیہ میں فاطمی آئے دینی سے دیکھو بی بی اپنے شہر کی اطاعت کیسے کرے وہ دماؤس ہمہ اس پر گیٹیل میں نہیں جاتا علی نے آگے کہا بنت رسول وہ لوگ آئے اور وہ تم کو سوری بولنا چاہتے میری مظلوم شہزادی کائنات کی مظلوم ترین بی بی چند خدم چلتے ہوئے دروازے اب سنو میری طرف دروازے تک آئیے وہ لوگ دروازے کے باہر کھڑے ان کا معلوم ہو جائے بی بی آگے یہ تین ظالمین بڑی آواز سے کہا السلام علی یا بنت رسول بی بی نے کچھ نہیں کہا پھر کہ السلام علی یا بنت رسول اے رسول کی بیٹی آپ نے سلام دو سلام ہو گئے پھر تیسری مرد با ظالم نے کہ سلام علی یا بنت رسول بی بی نے جواب نہیں دیا حکوم کیا ہے شریعت کا کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرے تو آپ پہ لازم ہے جواب دو مسلمان اگر ہے تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو جواب دینا لازم ہے کیا شریعت بی بی کو نہیں معلوم تھی سلام کس کو جواب نہیں دینا ہے کافر کا اگر کوئی کافر تم کو سلام کرے تو تم پہ واجب نہیں ہے کہ جواب دو لیکن مسلمان سلام کرے تو تم پہ واجب ہے کہ تم جواب سلام دو عزیز و بی بی کو جواب نہیں دے کر دنیا کو بتا دیا کہ فاطمہ کی نگاہ میں یہ مسلمان نہیں ہے سلام پڑھ لیں محمد والے دا ایییی لو پہ یوزن پہ دی یوزن لو پہ وachts مومنین پلیز اگر ادھر تھوڑی جائے گا بچوں ادھر رہا ادھر مولا آباد رکھا کوئی دارانے والی مدیس میں نہیں پڑھا دار رہے گی اللہم صلی اللہم مومنین میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے کل میں نے ولایت امیر المومنین بچوں کو بتانے کے لئے کہا ماں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ذمہ داری ریسپانسیبلیٹیز میں سے ایک ریسپانسیبلیٹی یہ ہے کہ صیرت بی بی زہرہ انعیاب میں اور امام علی کی ولایت کو بتاؤ میں نے کہا تھا تو وادیا فیملی کی ایک لڑکی زہرہ وادیا اس نے بہت اچھی یہ کتاب بنائی ہے ولایت امیر المومنین کے اوپر پورے اس میں واقعات ہر چیز ہیں شہزاری کے اوپر بھی بچوں کے لئے بہت اچھا ہے انگلیش میں ہے باہر ایویلیبل ہے اور اس کو پرچس کریں صرف ہنڈیڈ ون فیفٹی روپیز میں ون فیفٹی روپیز کے تو بچوں کو کینڈیز کھلاتے ہوں گے نہیں تو اب ایک کتاب کرید لیں باہر رکھی ہوئے کتاب دوسرا معروضہ یہ کہ باہر ٹیبل ہے جتنا ڈونیشن دے سکتے دیجئے آپ جانتے کہ سال بھر اس ازا خانے میں مجلسیں نیاز میلاد سب ہوتی ہیں یہ آپ ہی کے تاؤن سے ہوتی ہیں تو آپ جتنا ہو سکے ڈونیشن دے اس لئے کہ آپ ہم مجلس پوری نہیں کرا رہے لیکن آپ ڈونیشن دے کہ مجلس میں شریک ہو رہے ہیں کتنا سواب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ممبرشپ لیں کوئی امام بارگاہ ہو کوئی سینٹر ہو وہ نہیں سل سکتا جب تک آپ تاؤن نہیں کریں گے فانانشیل ہیلپ نہیں کریں آپ سے کوئی بڑا ڈیمانڈ نہیں لیکن آپ مجلسوں کو سپانسر کریں مجھے معلوم جب ایسی باتیں کرتے تو خموش کی سنناٹا بڑچا جائے گی یار میں اپنے لئے دھڑی بول رہا آپ کی آخرت کا سودا کروا رہا ایک مجلس بھی اگر بی بی کی بارگاہ میں خبول لے جائیں گے تو تمہاری آخرت صحیح ہو جائی بزنس صحیح ہو جائے گا یہ مت بولو کہ تم حسین کو دیکھ کے تمہارا آکاؤن مائنس ہو گیا حسین کبھی مائنس ہونے دیتے ہی نہیں سمجھیں آئی بات تو آپ کیا کرنا باہر ٹیبل ہے آپ اس میں ہیلپ کریں اور ہیلپ کر کے جو آپ دے سکتے دیجئے ڈونیشن دیجئے ممبرشپ لیجئے امام برگا کا یہ پورے یہ ایریے کے لیے ایک عزت ہے امام برگا ہماری عزت ہوتی ہماری آئیڈنٹیٹی امام برگا سے بس تیسی چیز اور کچھ اعلانات یہ ہے اس لئے کہ شہدت کی مجلس ہے تو میں اعلانات بیچ میں ابھی کر دوں ایک سورہ فاتحہ کی بھی ریکٹوست ہے اور کچھ مجالیس ہیں کہ کل صبح میں نماز صبح کے بعد کل صبح نماز صبح کے بعد اسی امام برگا میں مجلس ہوگی سکس ففٹین پہ سکس ففٹین پہ شہدت کی مجلس اس میں ضرور شکر کرے اور آفٹنون میں ایک بجے زہر کی نماز ون تھرڈی پہ یہاں پہ مجلس ہوگی جس کو تنویر عباس صاحب نجفی ان مجالیس کو کل صبح کی دونوں مجالیس کو خطاب کریں گے اور ایک سورہ فاتحہ کے لئے کہا گیا وہ بھی میں پڑھوا دیتا ہوں کہ آخر میں آپ نہیں پڑھیں ایک ہی سورہ فاتحہ ہے حسین علی محمد علی ڈولاریہ آخر مرہمین کے لئے اور یہاں جو دفن ہیں ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ ایک سورہ پڑھ لیں محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی ایک اعلان میں اپنی طرف سے کر رہا پورے ماشاءاللہ محمد علی گلستان ہن کے سارے محمد علی تو اس سال میں گلستان ہن میں نہیں پڑھوں گا میں نے معذرت کر لی وہاں کی منیجمنٹ سے تینکیو ویری مچ بیس اکیس سال پڑھا ہوا پہ اس سال بارہ محرم سے جو ایکیس محرم کا میرا اشرا ہوتا تھا میں اس سال نہیں ٹھہروں گا میں اشری محرم رزی پڑھ کے خیصرباد پڑھ کے چلا جاؤں گا تو بارہال ٹوئنٹی ویری ایس تک میں نے سرف کیا تینکیو بری مچ منیجمنٹ کا بول رہا پورے گلستان کے مومینین کو بول رہا آپ لوگ ہی آتے ہیں وہاں پہ تو اس سال سے میں وہاں پر نہیں ہوں میں نے منیجمنٹ سے ریکیس کی کہ مجھے چھوڑ دے اور میں انشاءاللہ ہم گئی کینیڈا جاؤں گا وہاں جا کے انشاءاللہ اس لئے کہ اکیس سال سے بومبے میں اکیس دن بیس دن رہ رہا تھا تو اب میں نے چھوڑ دیا ہوئی اس سال سے میں بولستان میں نہیں ہوں اکسر وقت پڑھے محمد والے برحال بومبے کی ایک محبت ہے بومبے کے ایک لوگ ہیں برحال دس دن تو ہوں اشری اول میں انشاءاللہ کہ ازاداری ہمارا مین 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 وپن ہے ہر چیز کے لئے اور ازاداری بی بی کے ساتھ ہے ویسے کرو جیسے بی بی چھاتی ہے مظلوم بی بی کے مقصد تو مظلوم بی بی کو راضی کرو یہ تباری ہمارا مین چیز ہونا چاہیے کہ میرے آمال ایسے ہوں کہ فاطمہ زیرہم سے راضی ہو جائے یہ وہ ہستی ہے یہ وہ پرسناللی ہے کہ اتنے ظلم کے بعد بھی شہزادی نے بدعا نہیں کی ظلم عظیم ہو گیا لیکن بی بی نے یونائٹ کر دیا دوستو سیرت فاطمہ میں یہ سب سے امپورڈنٹ پہل ہوئے کہ صبح شام گھرے گھر جا کر امام علی کی ولایت کو پیش کر دی صبح شام ہاتھ میں عصا کو لے کے عورتوں سے جا کے ملتی تھی گھروں میں جا کے بات کر دی تھے کہ میرے ابن ام کا حق تھا ان لوگوں نے لے لیا دنیا کو بتا دی یہ میسیج ہمارے لیے کہ ہم بھی چوبیس گھنٹے میں ٹوئنٹی فور آورس میں دس پندرہ منٹ نکالنا اور اپنی اولاد کو سیاہ کے مسترحیم بتانا یہ نہیں کہ ایام فاطمیہ ہیں تو ہم بتا رہے ہیں ایام فاطمیہ کے بعد چھوڑ دیا دوستو یہ ایویل ورلڈ ہے ایویل ورلڈ ہے یہاں کچھ نہیں ہے اگر آپ زیاد چھوڑیں گے شیطان آپ کا غالیب آ جائے گا باہر جا کے لئے کہ آج تمہارے بچے بومبے میں پڑھ ماحول کیسا ہے کیسے گندہ ماحول ہے اس کے بعد اگر ذرا بھی تم نے چھوڑا تو مولا سے اتنی دور ہو جائیں گے اس وقت خون کے آنسو مت رو اس وقت رو مت کہ یہ کیا ہو گیا تمہارا فرض کہ پروٹیکشن کرنا دین کو بتانا کام کر کے بومبے سے جا دے تو ہمیشہ تمہارا نام رہے گا ابھی میں بومبے میں خبرستان میں آرام باگ میں مجلس پڑھی سنڈے کے خوضہ ہریٹیج میں نے دیکھا وہاں میں کئی پرسنالیڈیز کی تصویریں کہ جن لوگوں نے کام کیا جن لوگوں نے کام کیا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ مر کے سو سال دیر سو سال دو سو سال جو بھی ہوا یہ سارے لوگوں میں اس زمانے کے بڑے بڑے پیسے والے بھی ہوں گے ڈالکمند لوگ بھی ہوں گے ان کی تصویر نہیں ہے وہاں ان کا کوئی پیچر نہیں کس کے پیچرس آئے کوئی دو تین سو پیچرس نہیں ہے پورے سو سال دیر سو سال دو سو سال کوئی سو دو سو پیچرس نہیں ہے اتنا پیارا وہ کام ہوا کہ جانے کے بعد ایک موٹیویشن ہوتا کہ اگر ان لوگوں نے کام کیا تو آج ان کا پیچر سو سال کے بعد بھی ان کا پیچر آیا سو سال کے بعد بھی لوگوں نے ان کو یاد کیا کیوں یاد کیا کہ وہ لوگوں نے سیرت فاطمہ پہ عمل کیا اس میں ایک حاجی ناجی ہے میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں بچوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہوئی حاجی ناجی جو گزر گئے ان کو معلوم ہوگا میں ان کی لاحت میں گیا تھا بھاو نہ کر اور جا کے میں نے فاطحہ پڑھ کے دعا مانگی ممبر کہ اللہ تو نے حاجی ناجی کو وہ مخام دیا توفیق بھی کہ اس نے ہزاروں خوجے بھائیوں کو دین بتایا احسان ہے کام کرنے کا احسان ہے کہ آپ نماز شب میں حاجی ناجی کا نام لیتے ہیں یہ انگیان کی جماعت میں جو تصویریں لگائی ہوں جا کے پیچرز لو نام لکھو نام لکھے اپنی شب نماز میں ان کے نام لو اس لئے کہ ان کا احسان ہے تمہارے اوپر خالی بیٹھ کے دیکھنا نہیں کہ میں بڑا مومن ہوں میں بڑا آسادار ہوں میرے بھولنے سے کیا ہو رہا what I'm doing what I'm doing میں کچھ کر رہا جب آرام آگے پچھل یہ کر رہا لیس بنا لو وہ ناموں کی اللہ ہم مغفر بول کے بلو ہم ان کے احسان کو نہیں اتار سکتے لیکن اللہ ہم مغفر بول کے احسان کو تھوڑا تو اتارو اور دعا کرو پوردگار ان لوگوں کو تُو نے سادت دی انہوں نے سیرت فاطمہ پہ عمل کیا بی بی انجر ہونے کے بعد گھرے گھر جا کر اسلام بتا رہی میں نے جو جملہ بلتا اس کو ریپیٹ کر رہا کہ اگر شہزادی کونین نہ ہو تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہے مادر حسین کا وہ کنٹروبیشن ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام کمپلیٹ ہو گیا میں تو یہ بولتا کہ بی بی کی وجہ سے وہ آئیت آئی کہ لیو ما اکمل دولکم دینکم باتمان دولیکم نعمتی ورزی دولیکم اسلام آدینہ کہ اس دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئے اللہ راضی ہوا مجھو بی بی کے کنٹروبیشن سے تو آپ جائیں میں سارے بھائیوں کو بل رہا بہنوں کو بل رہا عورتوں کو بل رہا جو مجھے سن رہے سو عرام وقت تو جاتی ہو پیچرس لو نام لے لو لس بنا لس بنا کے ان کے اسلام کو حاجی ناجی کیا پرسنیلیٹی ہے خودروں کی آج اس کا مقام کیا ہوگا ان کا خوران مجید کئی کتابوں کا چینج کیا اسے کمیونیٹی کو چینج کرے لٹرلی چینج کیا آج تک ان کی کتابیں ان کی لیتر یہ بہو نظر گئے اور جو بھی پڑھنا حاجی ناجیتا کان کھلاوائے جتنے لوگوں کی وہاں تصویریں ان سب کے کانٹروبیشنز ہیں جب میں بولو تو ایک عشرہ چاہیے مجھے ایک عشرہ چاہیے وہ پورے جہاں پیچرس لگے ہوئے ہیں آپ کے خودوں کے جن کا حسان کمیونیٹی کے اوپر ہے شیطوں پر حسان ہے ایک عشرہ میں پورا ان کا تاریخ پڑھوں کہ کیا ہے دوستو کام کرو کام کرو نفرتوں کے دیواروں کو توڑو محبت کی دیواروں کو تعمیر کرو کیا بھر رہا میں یہ نفرتوں کی دیواروں کو توڑو محبت کی دیواروں کو بناو جتنی محبت کی دیواروں کو بناو گے ہیں ہیئر این ہیئر آفٹر تم صیرت شہزادی پر تم چلنے کی بس تینکیو بری مچ چار دن سے مسلسل میں آپ کی خدمت میں تھا مولا آپ کی اس عزا کو خبول کریں اور مولا آپ کے رسک میں برکت دیں بی بی ہمارے غم کو خبول کریں ہمارے پرسے کو خبول کریں دیکھئے تین جماعت و ثانی تک آپ کو بی بی کے عزا داری کرنا ہے بار بار بول رہا ہے ایٹین سیونٹین تھی دیسمبر تک ہے سیونٹین دیسمبر تک یہ ہمارے موننگ ڈیز ہے بچوں کو بتانا بچوں کو ایڈیوکیٹ کرو میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ بچے لڑکیوں کو ایڈیوکیٹ کرو کہ یہ ہمارے موننگ ڈیز ہے کوئی لال پی لے کپڑے پہننا نہیں یعنی کہ آج نئے پہنے کل پہن لیں گے گھر میں ٹی ویز بن کرو پروگرامز بن کرو ڈراماز بن کرو مجھے معلوم میوزک تو اب کوئی نہیں سنتا پھر بھی بول رہا تو سر اگر بچہ پوچھے کیوں تو بول لو کہ یہ ہماری موننگ ڈیز ہے ہمارا مظلوم بی بی فاطمہ کی شہادت کے لئے میں جتنا تم بی بی کا غم کرو گے کم ہے یہ ایسی غمزدہ بی بی ہے میری مظلوم بی بی فاطمہ کے نام پہ ایک باوازِ بلند سلوات پڑھ لوں بس دوستوں میں کیا کروں میں مجبوری میرا وقت ہو گیا آلموسٹ ایک گھنٹے کی مدیس ہونے آ رہی اور اتنا بڑا مجمع محفلِ مصطفیٰ ممبئی میں آپ صرف اس لئے آئے نا کہ آج ہم پرسا دیں کل کا دن قیامت کا دن ہے کل کا دن حسن اور حسین پہ یتیمے کا دن ہے چہنے والی ماں چہنے والی مظلوم ماں غریب ماں ایسے دنیا سے چلی گئی کیا بی بی کے جانے کے دن تھے وہ اٹھارہ سال میں شہزادی چلی گئی میں نے کتنی آسانی سے جملہ بولا اور آپ نے سن لیا کہ اٹھارہ سال کے سن میں حسین کی ماں دنیا سے چلی گئی اور ایسے گئی کہ بچے روتے رہے بچے تڑپتے رہے اور بی بی دنیا سے چلی گئی پچھتر دن کیسے زندہ رہی پچھتر دن کیسے زندہ رہی بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانتا ہے بی بی کا خدا جانتا ہے روایت کا جملہ ہے کہ جب یہ ظالمین نے آکے دروازے پہ لکڑیاں رکھی میں کتنی آسانی سے بول رہا نہیں ہے جملہ آپ تصور کرو چھوٹا سا دروازہ لکڑی کا دروازہ اور اتنی لکڑیاں آگئے ہیں کہ دروازہ چھپ گیا اس کے بعد جب اس نے اس کو روشن کر دیا میری بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے بچے آپ میری طرف دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے مولا حسن مولا حسین پیچھے دیوار اور جب جلتا ہوا دروازہ گیرا اس نے دھکا مارا اس کے بعد صرف دھکا نہیں مارا میں اب تک یہ بات نہیں بول رہا تھا بلکہ اس ظالم کے ہاتھ میں تازیہ نہ دھا عزیزوں اس نے میری بی بی پہ تازیہ نہ بلک کیا حسن اور حزین دورتے ہوئے آئے ماں سے لپر گئے گا میری ماں کو مد مارو بچوں کے ساتھ نے ماں کو مارا گیا آہستہ نہیں رونا آہستہ نہیں رونا اس بی بی کا ماں تو میں جس کو رونے نہیں دیا ظالموں نے میری مسلم شہزادی کو رونے نہیں دیا جب اس نے تازیہ نہ بلند کیا تو حسن اور حسین دورتے ہوئے آپ تصور کرو کہ اگر بچوں کے سامنے ماں کو مارا تو کیا حال ہوگا بچے طرف رہے تھے عزیزوں مدینہ وہ جگہ ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو ماں کو مارا گیا اور کربلا وہ جگہ ہے جب ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اسی طرح اسی طرح پرسا دو اسی طرح پرسا دو بی بی نے کمر کو پکڑ لیا بے ہوش ہو کے گر گئی زمین دن گزرنے لگے مسلسل ماتن ہو رہا مسلسل گریہ ہو رہا بی بی چلتی تھی ایک لمحے کے لئے سر کو اٹھا کے مجھے دیکھو ہاتھ میں ایک آسا تھی لکڑی تھی اور ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری دنوں میں فاطمہ اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چلتی تھی عزیزوں آخری ایام میں بی بی نے وسیعتیں گی بی بی زینب سے ایک وسیعت کی تھی اور بی بی زینب سے ایک وسیعت کی آہستہ سے بی بی نے زینب سے کہا ایک وسیعت پہلے پوری ہوئی ایک وسیعت بعد میں ہوئی بی بی کی شہدت کے بارہ یا پندرہ سال کے بعد یا اس سے زیادہ جب مولا باس کی ولادت ہوئی اور بی بی ام البنین نے آنکھیں کہا کہ مولا سے کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی علی نے بی بی ام البنین سے کہا کہ گھبراؤ منت ابھی کھولے گا وہی پہ مولا حسین اور شہزادی زینب کھڑی گئی تھی مولا علی نے ماں میں حسین کو فکارا کہ بیٹا حسین ادھر آو حسین کے ساتھ شہزادی زینب بھی آگئی علی نے ابباس کو ماں کی گوست سے لے کے حسین کی آگوش میں دے دیا جیسی دیا ابباس نے آنکھوں کو کھول کے حسین کی زیارت کی یہی جملہ ابباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو یہ کہا تھا جب حسین ابباس تک پہنچے تھے تو کہا تھا کہ مولا غازی اتنا مجبور ہو گیا دونوں ہاتھ اور ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے ذرا آپ صاف کر دیجئے اس لئے کہ دنیا میں جب میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا جب مولا حسین کی آگوش میں ابباس آئے اور آنکھوں کو گھول کے حسین کی زیارت کی بس زیارت کی تو اس وقت شہزادی زینب نے مولا علی سے کہا بابا کہ یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام ابباس ہے تو علی نے کہا بیٹی تمہارا یہ وہی بھائی ہے تو بی بی پڑھنی حسین کی طرف حسین کی طرف پڑھر کے کہا کہ بھائیہ کچھ دیر کے لیے عزیزوں حسین نے ابباس کو زینب کے عمالے کیا بہن نے بھائی کو آگوش میں لیا ماں کی طرح پالا ہے زینب نے ابباس کو بھائی کے حسن کو دیکھا بھائی کے بھرے بھرے بازووں کو دیکھا ماتے کو چوما چوم کے آہستہ سے زینب نے ابباس کے کانوں میں کچھ کہا کہنا تھا چند گھنڈوں کے ابباس آنکھوں میں آنسو آگئے انگرائی نے لی علی نے کہا کہ بیٹا تم نے کیا کہ دیا اپنے بھائی سے تو اس لئے زینب نے کہا کہ بابا یہ امہ فاطمہ کی وسیعت تھی کہ جب میرا عباس دنیا میں آئے تو میرا سلام کرنا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے وقت گزرا ایک وسیعت اور بی بی فاطمہ نے کی جناب زینب سے یہ پچاس سال کے بعد یہ وسیعت پوری ہوئی پچاس سال کے بعد کہ جب آخری وقت آیا کرولا میں مولا حسین کا پورا گھر اجڑ گیا بیٹے کے خریب آکے سلام کیا شیعوں کو سلام کر کے کہا کہ ان سے کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو ہماری غربت کو یاد کرنا پھر کہا کہ بیٹا میرے شیعوں سے کہو کہ اس وقت میں نے بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لئے پانی مانگ رہا تھا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے کہ حسین جتنا غریب ہو گیا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو زبا کیا وہاں سے حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے شہزادی زینب اور مولا حسین بیٹھ گئے زینب نے کہا بھئیہ ذرا خریب آؤ حسین خریب آئے تو وہاں آج آئے اور خریب آجاؤ حسین بلکل بہن کے خریب ہو گئے تو کہا بھئیہ گلے میں سے رومال کو ہٹاؤ حسین نے یہ رومال ہٹائی زینب کے نے آگے بڑھ کے یہاں پہ بوسا دیا اور دے کے کہا یہ امہ فاطمہ نے کہا آبا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کے گولے کو پیار کرنا بس دوستو وقت گزرا بی بی وسیتیں کرتی رہی کرتی رہی یہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ زینب کو گود نے بٹھایا بی بی امم کلسوم کو مولا حسین مولا حسین امام علی بھی سامنے بیٹھے یہ آخری وسیت علی کی طرف دیکھ کر کہا ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے اگر ہم سے کچھ خطا ہوئی تو ماف کر دو بس میں نے مدیس ختم کر دی علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے روتے ہوئے کہا بنت رسول ایسے مت کہو اب اس کے بعد فاطمہ نے بچوں کو دیکھا اور علی کو دیکھ کر کہا کہ ابو الحسن یہ میرے چار بچے ہیں میرے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پھالا ہے میرے بعد میرے بچوں کا غیال رکھنا پھر کہا جو میرا چھوٹا حسین ہے وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے ارے ماں ہے نا ماں کی طرف کہا رات میں بسر کے غریب پانی رکھ دینا ارے کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے آشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیازے ہیں بابا بس میرے مجلس ختم کر دی دو یا تین میرے میں مجلس ختم کر آج کے دن آج کا شام آئی جب شام آئی تو بی بی نے جناب اسمہ سے کہا کہ اسمہ ہم خجرے میں جارے جب تک ہماری تزویر کی آواز آتی رہے سمجھنا ہم زندہ آواز رک جائے تو سمجھ جانا ہم بابا کے پاس چلے گئے لیکن اسمہ میرے بچے آئے تو پہلے کھانا کھلا عزیزوں ماں کی طرف دیکھو ماں کی طرف دیکھو بس بی بی ہجرے میں گئی آواز ماند ہوئی پھر کچھ دیر کے بعد دونوں شہزادے آئے اور آ کر انہوں نے ماں کہہ کے پھکارا جب پھکارا تو اسمہ نے کچھ نہیں کیا دستخان بھی جائیان ہوگی رکھی حسین نے کہا آزمہ تُو نے کبھی دے گا کہ ہم نے ماں کے بغیر گھانا کھایا کہا ہے ہماری ماں بس دوستو اطلاع ہوئی علی نے سر سے امامہ اتارا بچے تڑک کے رونے لگے امام علی بی بی فاطمہ کی ملیت کو لے کر اندر آئے گسلو کفن ہوا کفن ہونے کے بعد جب شہزادی زینب اور شہزادی امہ کھلسوب ماں سے ملنے کیلئے آئے تو کس حالت میں آئے آکے غور سے ماں کو لے گا زینب نے علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ امہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کبر کے اوپر تھا اور دوستو حسن اور حسین آئے اور آ کے کیا کہا صاحب نے ماں کو دیکھنے لگے مرزا دبیر نے اپنے مرسیے میں کہا کہ کیا منظر تھا کیسے بچے آئیں علی نے ماں تھا حسن نے مردے کے ماتے میں رنگ دیا رو رو کہ امہ امہ کہا غشوا تلبوں سے اپنے ماتے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دھمنا پایا تو یہ کان میں کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور این ہوں آواز دو حسین ہوں امہ حسین ہوں آواز دو حسین ہوں امہ بندے کا فندوق جائے فاطمہ نے حسین کو سیدھے سے لگا لیا صرف آواز دو حسین حسین آواز دو حسین آوازjہ آواز دو حسین ہیں RO موسیقی